بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں جگر میکرونیز تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کھولتا ہوا پانی لیں گے اس میں ہم بند ڈیبل سپون کے قریب نمک ایٹ کریں گے اور میکرونیز ایٹ کر دیں گے اس کے بعد بند ڈیبل سپون میں اس میں آئل کا ایٹ کروں گی تاکہ میکرونیز جو ہیں وہ ہماری آپس میں چپکے نہیں اور چمچ سے ایک بار آپ اس کو ہلا دیں یہاں کچھ ویڈیز لیں ہیں جس میں گاجر ہے میرے پاس شیملا میرچ اور بندگو بھی ہے انہیں میں نے جولین شیپ میں کرٹ کر لیا تھا اب ہم چکن کو میری لیٹ کریں گے دو سو پچاس کرام یعنی ایک پاو میں میں نے چکن لیا ہے اس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے کالی میرچ ہے سویا سوس ایک ادر انڈا ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ون ٹیبل سپون اس میں کون فلورک ایٹ کیا ہے میں نے اب ان تمام چیزوں کو ہم میکس کر لیں گے میکس کر کے پانچ منٹ کے لیے اسے ریسٹ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے میں یہاں پہ شیلو فرائے کر رہی ہوں آپ چاہے تو اسے ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں ریسپیز پسند آتی ہیں تو آپ میری چینل کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں آپ کو آپ کے لیے اور اچھے چھے ویڈیوز بناوں تو یہاں پہ چکن جو ہے آلماسٹ ہمارا کوک ہو چکا ہے فائیو منٹس میں ہمارا چکن کوک ہو جاتا ہے اب ہم باقی کا پروسس سٹارٹ کریں گے تری ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے اور تین چار جوے لیے لیے تھے جسے میں نے باری کٹ کر لیا جیسے ہی لیسن ہمارا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں گاجر ایڈ کر دیں گے دو منٹ تک گاجر کو سوٹھے کریں گے اس کے بعد باقی ویڈیز اس میں ایڈ کر دوں گی ویڈیز جو ہیں وہ پرنچی ہی اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ ہمیں سے سوفٹ نہیں کریں گے شملا مرچ کو سب سے بعد میں میں ایڈ کروں گی دو تین منٹ تک اس طریقے سینے کوک کرنے کے بعد اب ہم سپائسیز ایڈ کریں گے یہاں میں نے ون ٹی سپون نمکا ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بلیک ویپر ہے ون ٹی سپون وائٹ ویپر اور ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون کے قریبpm meinہ نے اس میں سویا ساؤس ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو وائٹ ویپر کی جگہ چکن پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب جو چکن ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ اس میں کیچپ کا ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو اس میں ایک چمت سلکھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ وینیگر اب میں اس میں وائل میکرونیز جو ہیں انہیں ایڈ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے ہم اس کو میکس کریں گے ہماری میکرونیز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں ڈی شاوت کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتی ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ